الحمدللہ و السلام رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سحی بخاری حدیث مبارک توحید کی اتباع کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت دین اسلام کا ماحاصل ہے اور عقیدہ توحید اس کی معرفت کی اساس ہے توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات الوحیت و ربوبیت عبودیت و حاکمیت اور جملہ اختیارات میں سے یقتہ و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس عقیدہ توحید کا تقاضی یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو صفات وارد ہیں انہیں بلا یقصیف و تمثیل اس کی شایان شان مبنی پر حقیقت تسلیم کیا جائے لیکن بعض ملدہین دین اسلام کل عبادہ اوڑ کر صفات باری طالع کا انکار کر دیا جن میں جہم بل صفوان بر سر فرست ہے فرقہ جمعہ اس کی طرف منصوب ہے امام بخاری نے کتاب و توحید میں اسی موضوع کو لیا ہے اور کتاب و سنت میں جو صفات بیان ہوئی ہیں انہیں بیش کیا ہے اور ان لوگوں کی ترتید فرمائی ہے جو اجماع امت کی آر میں صفات باری طالع کا انکار کرتے ہیں یا انہیں برحقیقت تسلیم کرنے کی بجائے ان کی دو رازگار تاویل کرتے ہیں باب نمبر ایک حدیث نمبر 2220 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو توحید باری طالع کی طرف بلانا حضرت آشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکہ کا سردار بنا کر وانا فرمایا وہ جب نماز پڑھاتا تو اپنی قراتِ قل عبوب اللہ احد پر ہتم کرتا پھر جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دریافت کرو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں جن کو تلاوت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے فوائد اس حدیث میں دو چیزوں کا اثبات ہے ایک یہ کہ اللہ کی صفات ہیں جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت ہے بلکہ یہ صورت تو صفات بایتالہ پر ہی مشتمل ہے دوسری یہ کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت محبت کو ثابت کیا گیا ہے اس صفت کو بلا تعویر مبنی پر حقیقت تسلیم کیا جائے اسے ارادہ سواب یا نفس اور سواب پر محمول نہ کیا جائے ہمارے اسلاف کا صفات کے مطلق یہی موقف ہے باپ نمبر دو حدیث نمبر دو 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 ایک ارشاد باری تعالیٰ یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا اور وہ بڑی قوت والا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف وہ بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے کمبخت مشرق کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے مگر وہ ان باتوں کے باوجود انہیں آفیت اور رزق روزی عطا فرماتا ہے فوائد اس حدیث میں صفت صبر کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایعہ نشان ہے نید اسمہ حسنہ میں سبور بھی اسمانی میں ہے اس صبر کی صفت سے اس کی قدرت کا پتہ جلتا ہے کہ بندوں کی نافرمانی پر قدرت کے باوجود معاخضہ نہیں کرتا بلکہ انہیں رزق سے نوازتا ہے لہذا ان صفات میں کسی تعبیل کی گنجائش نہیں ہے باپ نمبر تین حدیث نمبر دو 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 ارشاد باری طالع اللہ ہی زبردست اور دانہ ہے نیز تمہارا رب العزت ان ایوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں نیز عزت و اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اے وہ ذات جسے موت نہیں آئے گی جنہوں ان سب مر جائیں گے میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں فوائد اس حدیث سے بھی صفات بالتالہ کا اسبات مقصود ہے انہی صفات میں سے ایک صفت عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفت کا واسطہ دے کر اللہ کی پناہ لیتے تھے اسی طرح صفات بارتالہ کی قسم ٹھانا بھی جائز ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز نے فنہ سے دو چار ہونا ہے باب نمبر چار حدیث نمبر دو 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 تین انشاد بارتالہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے نیز فرمانِ الٰہی جو میرے نفس میں ہے وہ تو جانتا ہے اور جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے اپنے نفس پر لازم قرار دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے یہ نوشتہ عرش پر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے فوائد آیت کریمہ اور حدیث مبارک میں ذات بارتالہ کے لیے لفظ نفس کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد ذات مقدسہ ہے جو عالی صفات کی حامل ہے بعض لوگوں نے اس صفات کے بغیر صرف ذات مرادلی ہے جو غلط ہے علامہ ابن تمیمہ نے وضاحت کے ساتھ اسے پیان کیا ہے حدیث نمبر دو 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 چار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگرامی ہے میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں اگر وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اپنے علم اور فضل و قرم سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر اس نے مجھے اپنے نفس میں یاد کیا تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کروں گا اگر وہ مجھے جماعت میں علانیاں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر جماعت فرشتوں میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز نزدیک ہوتا ہوں اگر وہ ایک گز مجھ سے قریب ہو تو میں دو گز اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں فوائد اس حدیث میں بھی لفظ نفس کو ذات بائی طالعہ کے لئے ثابت کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ پوشیدہ طور پر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بائی طور یاد کرتے ہیں یہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی اور اگر بندہ اعلانیہ طور پر بھری مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعلیٰ اور افضل مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ